ہمارے گھر کا فریش ایلوویرا جو کہ میں نے یہاں سے لے لیا ہے کیونکہ ہماری ریمیڈی کا آج کا ہیرو ہی یہ ہے کیونکہ ہم اس سے ہی پورا فیشل کرنے والے ہیں تو اگر فریش ہو تو کیا بات ہے فریش لے لیں اور آئیے پھر اپنی ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب اپنے گھروں میں خیلیہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے آمین اللہم آمین کچن ایکسپر رخصانہ میں آج ہم کچھ بھی بنانے والے نہیں ہیں آج ہم خوبصورتی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں آپ کو ایک ریمیڈی بتاؤں گی سکن کے حفاظت کے لیے تو اسی کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسکن کی حفاظت ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں تو دیکھیں خوبصورتی جو ہے ساری کی ساری ہم ان چیزوں سے حاصل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چہرہ دیا وہ ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے اور مزید ہم خوبصورت اسے میک اپ کی مدد سے بنا لیتے ہیں اور اسکن وغیرہ جو ہے وہ ہم ان چیزوں سے صحیح کر سکتے ہیں لیکن اصل جو خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے اسے بھی ہمیں باہر لانا بہت ضروری ہے کیونکہ کتنا ہی خوبصورت اور حسین شخص ہو لیکن جب وہ اپنے جبان سے کسی کے لیے کوئی غلط بات کہتا ہے کسی کا دل دکھاتا ہے تو وہ کبھی بھی اچھا نہیں لگتا چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو تو اسی لیے اگر آپ چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کے خوبصورتی کو بھی اُبھاریں گے تو اس سے آپ سو فیصد یقینی طور پر خوبصورت نظر آئیں گے ایک کالا سا شخص بیٹھا ہو اور ایک گورا سا شخص خوبصورت سا بیٹھا ہو لیکن جب وہ دونوں بات کریں گے اور اس کے بات کرنے کے انداز سے آپ کو پتا چلے گا کہ زیادہ خوبصورت کون ہے جو خوبصورت باتیں کرتا ہے اندر سے خوبصورت ہے اور دوسروں کے لیے درد دل رکھتا ہے اور ہر تہاں سے مطلب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے کسی کی برائی نہیں کرتا کسی کی غیبت نہیں کرتا اس کا دل صاف ہے اچھے مشورے دیتا ہے اچھی بات کرتا ہے تو آپ کو وہ خوبصورت پیارہ لگنے لگتا ہے اور ایک خوبصورت جو انسان ہوتا ہے تو وہ جو ہے اگر کسی کی برائی کرتا ہے غیبت کرتا ہے دل دکھاتا ہے یا مزاک اڑاتا ہے کسی کو تو خود با خود اس کے چہرے پر ایک ایسی عجیب سی کچھ ہو جاتی یہ بات کہ آپ کو اس کو دیکھنا دل نہیں چاہتا کہ اچھا نہیں لگتا چاہے وہ کتنے خوبصورت کی نہ ہو تو اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر کی خوبصورتی کو بھی جو ہے باہر لائے تاکہ آپ مکمل طور پر ایک خوبصورت انسان لگیں کلر اللہ تعالی نے دی ہوتے ہیں گورا کالا اس سے کچھ فرق نہیں بڑتا پس آپ کی اسکن اچھی ہونے چاہیے اور آپ کا دل اچھے ہونے چاہیے باقی سب بہت اچھا ہو جاتا ہے تو چلیں آج تو باتیں بہت ہو گئی ہیں تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی دیکھیں جب کسی شادی وغیرہ میں جانا ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا دھیان چاہتا ہے کپڑوں کی طرف میک اپ کی طرف میک اپ بھی بہت ضروری ہے کپڑے بھی بہت ضروری ہیں لیکن ان سب سے پہلے جو ضروری ہوتی ہے آپ کی اسکن ہوتی ہے اگر آپ کی اسکن خوبصورت نہیں ہے تو آپ میک اپ بھی کرنے اچھے نہیں لگیں گے کپڑے چاہے آپ کتنے ہی میں ہیں گے لاکھوں کے پہن لیں تو بھی نہیں اچھے لگیں گے اسکن خوبصورت ہوگی ہاتھ پیر اچھے لگیں گے تو آپ بھی اچھے لگیں گے ٹھیک ہے تو اسی لیے آج ہم سٹارٹ کریں دیکھیں سردیوں کی شوپنگ بھی گیا کریں جس طرح آپ تمام تقریب میں جانے کی شوپنگ کرتے ہیں اس طرح سردیوں کی شوپنگ بہت سستی سی شوپنگ ہے کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے کچھ چیزیں تو آپ کے گھر میں موجود ہوں گی جیسے گلاب کار کے بہت سائے لوگوں کے گھر میں پہلے سی موجود ہوگا یہ کلیسرین ہے اگر ہو تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو یہ لے آئے گا کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے اگر آپ کی جلد کی حفاظت اس سے ہو جاتی تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں اور یہ سکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ سب ہی جانتے ہیں یہ ہے کوکنٹ آئل یہ سمجھیں کہ آپ کی سکن کو خوبصورتی میں ضافہ کرتے ہیں جھرگیاں ختم کرتے ہیں چمک پیدا کرتے ہیں اور بہت سارے مسائل کا حل ہے اور یہ ہے ایلو ویرہ ایلو ویرہ کی افادیت سے تو کوئی شخص انکار کری نیستہ یہ قدرت کا ایک انمال تحفہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے جو صرف کھانے میں ہی نہیں لگانے میں بھی بہت زیادہ بینیفیٹ ہے کھاتے ہیں تو اس کے تو الگ سے فائد جو ہیں وہ ہیں لیکن لگانے میں بھی اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس کو روٹین میں آپ نے شامل رکھیں سردیوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن خوبصورت اور ترو تازہ اور بیبی اس کے نظر آئے اس کے لئے ان چیزوں کا استعمال کریں اس میں سے کچھ چیزیں وہاں بھی شامل کریں گے کچھ چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اور جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ آپ دیکھتے رہیں گے اور بہت ساری ہیں باتیں تو لیکن آپ برسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں بہت زیادہ لیند ہی ہو جائے گی لیکن سب سے پہلے میں نے ایلو ویرہ آپ کے سامنے بہت ہی کام کی چیزیں بہت زیادہ اور آئندہ بھی آپ کے کام آنے والی اور روزانہ اس کا یوز آپ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ پوشٹر آپ کے سامن کتنی خوبصورت نظر آئے گی تو اس کو لاکر اپنے گھر میں ایک پرانٹ لگا لیجئے تو یہ دیکھیں پہلے میں اس کو کاٹا ہے اور اس کے بعد یہ جس کا ییلو پارٹ ہے نقصان دے ہوتا ہے اس کا جو لکوٹ نکلتا ہے پیلا پیلا سب وہ بھی اس کو نکال دیں ساپ کر لیں دھولیں اور اس کے بعد اس کے جو یہ کاٹے ہوتے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں نہ لگ جائیں اس کو بھی نکال دیں گے یہ سب نکال دیا اب ہم کیا کریں گے اس کو پیسیز کاٹ لیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آجے گی کہ ہمیں کرنا کیا ہے اچھا دیکھیں جتنا آپ استعمال کریں کریں باقی کا جو ہوگا آپ کو سیف کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو یہاں سے پولیتھنگ بیک لگا کر اس کو بند کر دیے جگا چھوپر میں ڈال کے پھر آپ اس کو فریج میں رکھے گے ایسے مت رکھے گا ونہ یہ جلدی سک جائے گا اور چاہیں تو جیل نکال کے بھی اس کو سیف کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں یہ ہم نے کاٹ لیا ہے اب یہ ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کا یہ پارٹ اتار دیں گے یہ اتار دیں گے اور ہمارے پاس یہ آگئی اس کو بھی پھینکے نہیں اس کو بھی ہاتھ وغیرہ پہ آپ اس کو بہت اچھی طرح لگانے کے یوز میں لے سکتے ہیں اچھا اس کو کیا کرنا ہے ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تو اپنے لئے دس بارہ منٹ نکال لیں گے روزانہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو اچھی کرنی ہے تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نکالنا ہے نا ایلو ویرا کا تو اس طرح سے اس کو آپ سوفٹ کر لیں یہ دیکھیں بلکل ایسے کر لیا سوفٹ بہت مشکل نہیں اگر آپ اس کو موٹا موٹا ہوتاریں گے تو پھر آپ کو گرائنڈ کرنا پڑے گا وہ مشکل لگے گا اور اس کو جو ہے نا آپ اس طرح سے پیالی میں نکال لیں سارا کا سارا یہ دیکھیں یہ جتنا بھی جیل ہے اس طرح نکال لیں یہ نکال لیں گے اس طرح اچھا اب جو دوسرا طریقہ ہے یہ تو بھی آپ نکال کے رکھ لیں اس کو پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی پچھل وغیرہ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کلینزنگ کرنی ہوتی ہے کلینزنگ کے لیے آپ کیا کریں گے یہ لیں گے آپ کے پاس دوسرا والا پیس لے لیں ساف سا چاہیں تو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی اس میں کافی ہے ورنہ آپ یہ اس کین کے لیے کیا کریں گے کہ یہ نکال دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا کریں گے اس کو ایسے کر کے بس ایسے کریں اور یہ ہے ہمارے پاس پیسی ہوئی چینی کیونکہ اگر ہم موٹی لیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس میں لگے گا نہیں اور بار 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 کیا ہوگا کہ وہ نکلے جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو اور ہم اس کو ایسے لیں گے اور سب سے پہلے آپ مو دھویں گے ٹھیک ہے مو دھونے کے بعد اس کو بھی ہٹاتے ہیں پہلے مو دھو لیے آپ نے اور یہ جو آپ کے پاس ایلو ویرا ہے تو اس سے آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنی سکن کا مساج کریں گے چہرے پہ میں آپ کو کر کے تو نہیں دکھا سکتی ہاتھ پہ دکھا سکتی تو اس طرح آپ اچھی طرح سے تین چار منٹ اپنے فیس کو کلین کر لیں پہلے بہت اچھی طرح دیکھیں اس طرح کلین کر لیں گے سارا میل مٹی دھول جو بھی ہوگا سب ہٹ جائے گا اس کو ساف کر لیں گے دیکھیں ابھی آپ میرا ہاتھ دیکھئے گا آپ کو فرق پتا چلے گا اسی ہاتھ پہ میں کرتی روں گی جو بھی آپ کو دکھاؤں گی سہیے تو اس طرح سے دو تین منٹ آپ مساج کر لیں گے اس کے بعد کیا کریں گے اس کو آپ ساف کر لیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی ہماری کیا ہو گئی کلینزنگ یہ کلینزنگ ہو گئی دیکھیں ابھی سے دیکھیں میرے ہاتھ میں آپ کو فرق نظر آئے گا ابھی سے دیکھیں ہے نا اچھا کلینزنگ ہو گئی آپ کیا کریں گے یہ جو ہم نے پیسیوی چینی لیے اس پیسیوی چینی میں اسی طرح ایلو ویرہ کا آپ لیں گے پتہ اور اس سے مساج کیا کریں گے اسکرابی اسکراب کیسے کرتے ہیں تھوڑا سا دانا چاہیے اتنی زیادہ بارک مت کیجئے موٹی کر لیجئے اگر آپ کے پاس پیسیوی چینی اویلیبل نہ ہو کیا کریں پیسیوی چینی اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس اگر چاول کا آٹا ہو تو وہ لے لیں اور اگر چاول کا آٹا بھی نہیں ہے تو اس کو کیا کریں چاول کو آپ تھوڑا سا پیس لیں یہ دیکھیں یہ چاول کا آٹا ہے یہ اس میں ڈال دیں اور چاول کے آٹے سے بھی بہت زبردست آپ کا جو ہے شائن آئے گی اور اس کب بنے گا دیکھیں اس طرح ہلکا سا دانا آنا چاہیے تو اس پہ کیا کریں گے آپ اس کو اچھی طرح سے چہرے پہ سرکل بنائیں گے ایسے ایسے کر کے یہ لیتے جائیں گے اور اس طرح سرکل بناتے جائیں گے ایسے ہیں اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دیکھیں آپ کی سکن بہت ہی زیادہ سوفٹ اور نازک ہوتی ہے تو اس کا کوشش کیا کریں کہ اس کو رگڑے نہیں کسی بھی چیز سے آپ رگڑیں گے نہیں ورنہ آپ کا جو ہے سکن خراب ہو جائے گی تو سلو سلو آپ بہت آہستہ آہستہ مساج کریں گے دیکھیں تین منٹ ہو گئے اب اس کو ہم صاف کر دیتے ہیں اور صاف کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ صاف کر لیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی دیکھیں دو منٹی ہوئے ہیں زیادہ ٹائم نہیں ہوا صرف دو منٹ ہوئے ہیں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ مجھے خود نظر آ رہا ہے تو آپ کو یقین فرق نظر آ رہا ہوگا اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے ٹھیک ہے نا تو آگے دیکھیں کیا کرنا ہے میں بتا رہا ہوں دیکھیں کلیزنگ تو ہماری ہو گئی ہے سکربنگ بھی ہو گئی ہے اب ہم کیا بنائیں گے کہ ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں ہم نے لیا ہے ایک چمچہ جیل لے لیا ہم نے یہ فریش جیل بے نکالا تھا اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اپنے چہرے کے مطابق ملک پورڈر ملک پورڈر ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سا زیادہ نہیں یہ ہم نے ڈال دیا ہے الکے گلاب اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں گریس لین بس یہ ایک چہرے کے مطابق ہم نے بنا لیا ہے اچھا ایک بات یاد رکھئے گا جب بھی آپ فیشل کریں یا کچھ بھی اپنے چہرے کو ساف کرنے کی نہیں لگائیں تو گردن کو مت بھولا کریں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چہرہ تو چمک جاتا ہے گردن کی کالی رہ جاتی ہے تو فیس کے ساتھ گردن کو بھی اپنے ساف کیا کریں اس پر بھی وہی چیزیں اپلائی کیا کریں جو آپ اپنے چہرے پر لگا رہے ہیں اور یہ جو چیز میں آپ کو ریمڈی بتا رہی ہوں یہ آپ اپنے ہاتھ پہ پیروں پہ سب پہ لگا سکتے ہیں ہاتھ پیر سب اس میں شامل ہیں اس کو بھولیے کہ مت یہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے اس کو ساف رکھیں گے تاکہ پورا ہی جو ہے آپ کی سکن وغیرہ ساف نظر آئے دیکھیں یہ پیکسہ بن گئے بس اس کو آپ چہرے پہ کیا کریں گے اس کو بھی مساج کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے سرکلیشن جس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح لے کے اور اس کو ایسے کرنا ہے چہرے پہ بہت اچھی تنا بلکل اس سے آپ کی جو داگ دھبے ہیں ڈبل ٹون سکن ہو گئی ہے اور جھائیاں وغیرہ ہو گئی ہیں اس کے لیے بہت زبردہ سے یہ بلکل آپ کی مطلب وائٹننگ تو دے گا آپ کو وائٹننگ کے ساتھ یہ آپ کے جو چہرے پہ جو پراملوم وہ بھی ہے لوگ اس کے آئل سکن والے بھی کر سکتے ہیں نارمل سکن والے بھی کر سکتے ہیں اور جس کی ڈبل ٹون سکن ہو جاتی ہے کہیں سے وائٹ کہیں سے بلیک اس طرح ہو جاتی ہے وہ بہت آرام سے یہ کر سکتے ہیں اچھا جو سنسٹیو سکن ہوتی ہے نا ان کو چاہیے کہ وہ ایلو وغیر آپ کو سوٹ کرتا یا نہیں یہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا تو اس کے لئے آپ ٹیسٹ کر لیں اپنے سکن پہ اور اس کے بعد پھر آپ شروع کریں کیونکہ جو سنسٹیو سکن ہوتی ہے اس کے لئے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں کرتی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں باقی ہر سکن والے یوز کر سکتے ہیں اور جس کے پیمپل بغیر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں پیمپل والوں کو چاہیے کہ آپ آئل جب ڈالیں تو آپ ٹیٹری آئل کا استعمال کریں تو ان کے پیمپل کے لئے فائدہ دے گا یہ جو آپ کریں گے تو آئیس کے چاروں طرف ہل کے ہاتھ سے مساج کر رہے پریشر پوائنٹ جو ہوتے چہرے کے وہ دبائے کریں اور جب بھی آپ پریشر کریں تو اسکن کو اوپر کی طرف کیا کریں اس طرح نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ لے کے جائیں گے خراب سٹیپ کریں گے گلت سٹیپ کریں گے سکن والی انگلی سے آپ دھو آئس کے نیچے ہلکے ہلکے مساج کریں گے اور جب آپ یہ کرنے لگیں گے تو آپ کی سکن اتنی زیادہ زبردست اور سوفٹ ہو جائے گی بلکل بیبی سکن کی دکھانے کے لیے ایک منٹ دو دو منٹ بھی نہیں کر دی صرف آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو گیا اور اس کو میں صاف کرتی ہوں اور یہ جو ہے آپ دیکھیں میرے آپ کو چہرے پہ نہیں دکھا رہی لیکن یہ میں اپنے چہرے پہ سارا یہ اپلائی کرنے والی ہوں یہ میرا اکھلوی میں نے آپ دکھانے کے لیے بتا دی ہے کہ آپ کو کیا کر نا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہ ساف کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں آرہے نظر آپ کو مجھے ابھی سے فرق نظر آرہ ہے آپ کو بھی یقین نہ رہو ہو بناتے چوتھے سٹیپ شروع کرتے آئیے لیکھ دیکھیں چوتھے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے آپ کوئی سی بھی کوفی لیجئے کوئی سی بھی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو مانا ساشے مگا کے رکھ لیں تھوڑی تھوڑی یوز کر لیں آپ کے پاس بوٹل ہو تو بوٹل میں سے نکال کے تھوڑی سی ہم لیں گے کافی ٹھیک ہے جتنی آپ کے مطلب چہرے پر ضرور تھے اتنی چیزیں لیں زیادہ نہ لیں کیونکہ یہ بنا کے رکھ نہیں ہاتھ کے ہاتھ لگانا ہے تو چیزیں زائر کرنے سے بہتر ہے جتنا آپ استعمال کرنا ہے بس اتنا ہی لیں ٹھیک ہے یہ آپ لیں گے تھوڑا سا روز ووٹر بلکل دو گون کے برابر ٹھیک ہے بس اتنا سا یہ روز ووٹر لیں گے اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا شہد وہ بھی زیادہ نہیں ڈالنا بس اتنا اور آپ سب پتا شہد کیا فادیت ہمارے نہ صرف کھانے کے لیے بہتر بلکہ ہماری اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے تو اس کے اندر ہم بلکل تھوڑا سا لیں گے شہد اور ہمارے پاس یہ پھر ایلو ویرا ہمارا چیز ہماری ایلو ویرا ہی ہے تو ایلو اب یہ دیکھیں ایک پیک بن گے اس کو آپ چہرے پر لگائیں گے اور پھر گلو دیکھیں گے کتنا زبردست آپ چہرے کا گلو ہوگا ہی دیکھیں اگر آپ چہرہ تھوڑا سا بڑھا ہے تو تھوڑی زیادہ زیادہ چیز لے لیے گا اور میں نے پچھلے ہفتے یہ مجھے لگانا ہوتا تھوڑا میں اور زیادہ لیتی لیکن میں پچھلے ہفتے کر چکی ہوں بلکہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہو ابھی 3 سے 4 دن ہوں مجھے کیے ہوئے تو اس لگانا ہوتا میں تھوڑا اور زیادہ زیادہ لے لیتی تو آپ یہ لیں گے اس ی طرح اور کیا اتنا گاڑا بنایے گا کہ آپ آرام سے اپنے چہرے پر اپلائی کر سکیں اس طرح سے پورے چہرے پر اپلائی کریں اور چھوڑ دیں گے ہلک آسا ڈرائی ہونے کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے دس منٹ تک چھوڑ دیں جب یہ ڈرائی ہو جائے گا جو ہے تو ویڈیو بہت زیادہ لیندی ہو جائے گی اور مجھے اور بہت سارے کام ہیں جلدی جلدی تو اس لئے میں آپ بتا رہی ہوں کہ 10 منٹ تک چھوڑ گے اور 10 منٹ چھوڑ گے اس کو پھر آپ صاف کر لیں گے آپ صاف کرتے جائیں گے اور آپ کو سکن میں فرق محسوس ہو گا دیکھیں یہ دیکھیں کتنی کلیر اور صاف سکن ہو گئی بس اب ہمارا کیا رہتا ہے تقریبا ہمارا ہی فیشل مکمل ہو گیا یہ تو آپ کریں گے ایک ہفتے میں اچھا آپ ٹونر ضرور لگائے کریں جب آپ کا کام ختم ہو گیا اب گلاب کا ارک لیں گے اس سے زیادہ بہتر کوئی ٹونر ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ گلاب کا ارک لیں اور اس پرے بوٹل میں ڈال کے رکھیں اور اس پرے کر لیا کریں فریز میں رکھیں اور اس طرح آپ تو اس پرے کی مطلب سے آپ اس پر گلاب لگائیں یہ ہو گیا آپ کریں گے ہفتے میں ایک مرتبہ کر لیں گے لیکن آپ کی اس سردیوں میں ضرورت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ آپ اس سردیوں کو ملے تا کہ وہ سموت رہے تو اس کے لئے یہ دیکھیں آپ آرہ ہے آپ کو نظر اس میں فرق دیکھیں آپ تو اس کے لئے کا آرک اب میں نے بنایا تھا چار پانچ دن پہلے اور وہ ختم ہو گئے شاید اس کی ویڈیو بنائی تھی میں نے پتہ نہیں ڈالی ہے یا نہیں ڈالی چار پانچ دن پہلے میں نے بنائی تھا وہ ویڈیو میس ہو گئی ہے اور وہ ختم ہو گئے تو اس لئے مجھے دوبارہ بنانا پڑ دیکھیں گلاب کا ارکھ نے لیا اتنا اور یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر گلیس رین بس گلیس رین ڈال دیں یعنی تیم حصے اگر آپ نے یہ لیا ہے ارکے گلاب تو ایک سے تھوڑا زیادہ دو سے کم گلیس رین ڈال اس اور اس کو پہلے اچھی طرح مکس کر لیں اور آپ دیکھیں اس کے اندر ہم دو چیز اور یو کر سکتے ایک تو یہ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہم ڈالیں گے لازمی ٹھیک اس طرح نکال لیں اور نکال کے بعد بازار کا جو آت ہے نا ایلو ویرا اس سے بہتر اور بس یہ اس میں ڈال دیں اس میں ڈال کے اور رکھ نے ٹھیک ایلو ویرا جیر اس میں ڈال دیں گے اور ڈال کے آپ گھنٹل میں پھر اس کو رکھ دیں گے یہ آپ کی skill کے لئے بہت زبردست چیز ہے آپ روزانہ سونے سے پہلے ہاتھ پہ اس کو دوں گی اور بہت دن لگا دیتی ہے کچھ پرابلم ہے یہ کام کا سا پریشر ہے ٹائم بہت کم مل پاتا ہے اس وجہ سے میں آپ کو بولتی دن لگے چار سے پانی دن میں آپ کو اس میں سے اس میل آنے لگی گی یہ خراب ہو جائے گا تو اگر آپ کو لمبے عرصے تک رکھ رکھنا ہے تو آپ یہ نہیں ڈالیں گے بلکہ کیا کریں گے جب آپ کو استعمال کرنا ہوگا آپ یہ ہاتھ میں نکالیں گے ہاتھ میں بلکہ تو یہ آپ کے فرس کلاس رہے گا لیکن اگر آپ ملا کے رکھ دیں گے تو اس میں ہو جائے گا تو آپ بلکہ میں بنا کر رکھ لیں فریز میں رکھیں آرام سے چھنڈا چھنڈا یوز کریں اور جب آپ کو لگانا ہو تو آپ اس میں لیمون جوز شامل کر ایسی ہو جائے گی جیسے بچوں کی سکین ہوتی بیبی سکین اور بھول جائیں گے سردیوں کی سردھوا سے آپ کی حال ہوتا ہے بہت زبردست آپ کی سکین کہہ رکھا تھا کہ مجھے کیونکہ میں ایک بیوٹی شن بھی ہوں یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں بتا ہوگا جو مجھے جانتے ہیں ان کو سب کو بتا ہے کہ میرا پولر بھی تھا جو کہ اب پسروفیت کی ریمیڈی بتائیے سردیوں کے حوالے سے اور اب ایک اور ہے جو ایڈیاں بہت زیادہ جن کی خون نکلتا ہے پھرٹی ان کے بارے میں بہت جلدی میں دینے والی ہوں نیکس ویڈیو آپ دیکھتے رہے کا تو آپ کہیں گے تو میں جلدی دیں گی ورنہ پھر میں آرام سے میری سہولت ہوگی اس حساب سے دیں گی ٹھیک ہے اگر آپ کے فرمائش آئے گی تو پھر میں جلدی کوشش کروں گی دینے کی تو آج ہمارا یہ فیشل جو ہے الوگیرہ فیشل ہمارا مکمل ہو گیا اور بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے آپ جب یوز کریں گے تو اور بہترین چیز بن گئی ہے آپ کے پاس یہ رکھیں اور کوئی مہنگی مہنگی کریم ہے آپ کو دکھانے کی خریدنے کی ضرورت نہیں بس یہ چیز آپ لاکے رکھیں اور اب میں اس کی بھی بہت جلدی بتانے والی کہ اس کا کمال ہے ٹھیک ہے تو آج باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں پھر ملیں گے کسی اچھی ریمیڈی کے ساتھ کچھ بہت اچھی ٹپ کے ساتھ اب مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ